بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا محمد و علیہ امد و بارک وسلم السلام علیکم بیورس کیسے آپ لوگ عمید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے وہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و آفیت سے رکھیں ہنسہ مسکراتہ رکھیں اور آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کریں اور آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین سما آمین تو جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں افتار دعوت کا بلوک تو جی کچھ دن پہلے ہمارے ہاں تھی افتار دعوت تو جس میں تقریباً بیس میمبرز تھے جن کی ہم نے افتاری کروانی تھی تو بس اسی کی تیاری میں نے کیسے کی بہت جلدی پورا دن لگا کے اور کیا کچھ تھا تو وہ ساری آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو جی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سموسے ہیں سموسے ہم نے بنائے تھے چکن سموسے تھے چکن اور مٹر جو تھا وہ ڈال کے ہم نے سموسے بنائے تھے اس کے بعد سپرنگ رول تھے بریڈ رول تھے اور چائنیز کباب تھے اور ساتھ ہی ہمارا جو تھا فروٹ چار تھی اور یہ تین قسم کے ہم نے جو ہے وہ شربت تیار کیے تھے ایک شربت جو تھا وہ سٹرابری کا تھا دوسرا جو تھا گرین والا ہے پدینے کا شربت اور جو یلو والا ہے وہ اور ساتھ میں تھی فرائٹ چکن بریڈ پاکٹس جو بھی ہم نے تیار کی تھی تو ہم لوگوں نے پلیئرز اس طرح سے تیار کی تھی کہ سب لوگوں کی جو ہے آسانی سے ایکسیس ہو جائے ان تک تو ہم نے نیچے انتظام کیا تھا بڑا سا ایک چٹائی بغیرہ بچھا کے تو ہم نے پلیئرز اس طرح بنائے تھی کہ اسکیندر سموسے بھی رول اور کباب جو ہیں وہ تینوں چیزیں آ جائیں تاکہ آسانی رہے سب کو چیز تک پہنچنے میں اور ہم نے فروٹ چارٹ کے بھی تین پول تیار کیے تھے تاکہ سب آسانی سے جو ہے افتاری کے ٹائم جو ہے سب کو لینا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو اپنا تفریر سے ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے اس طرح سے کیا تھا کہ سب کو جو ہے آرام سے ہر چیز مل جائے تو بس اس طرح سے ہم نے جو ہے یہ ہماری افتاری کے آئٹم سے افتاری کی ہم نے تیاری کی تو الحمدللہ ان ٹائم پہ بلکل تیار ہو گیا تھا تو کتنا ٹائم لگا وہ بھی آپ کو شیئر کریں گے اور کھانے میں ہم نے بنائے تھے چکن پلاو تھا ہمارا بہت ہی اچھا بنا تھا اور ساتھ میں ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم کھانا لگا رہے تھے تو میں نے سوچا ساتھ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں اور یہاں پہ چکن کڑا ہی تھی ہم نے چکن کے کڑا ہی بنائی تھی وہ بھی بہت ہی مزے کی بنی تھی بہت زبردست اور ساتھ میں تھا بیف کورما تو یہ کھانے میں اور سویٹیش بھی تھی جو کے لاسٹ میں آپ کو میں دکھاؤں گی کہ وہ ہم نے کیا بنائے تھا اس کی ریسیپی جو ہے آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی تو یہ سارا دیکھیں دستر کھانا ہمارا جو لگا ہوا ہے ریڈی تو یہاں پہ ہم کھانا جو ہے وہ لگا رہے ہیں سب لوگوں نے افتاری کر کے نماز پڑھ لی تھی اور نماز پڑھ کے تو سارے بیٹھے گفشپ کر رہے تھے تو تب تک ہم نے پھٹا پھٹ جو ہے کھانا جو ہے وہ دستر کھان پہ لگا لیا تھا تو چلیے شروع کرتے ہیں اب تیاری ہم نے یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے فیلنگ تیار کر رہے ہیں سموسوں کی تو چکن کے ہم نے سموسے بنایا تھے تو اس کے لیے ہم نے دیکھے چکن لیا ہے آپ کے یہ چکن تھا اس میں وہ بیسک سپائسز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہم نے ڈالے ہیں ان کو اچھی طرح سے پھونا ہے اور اس کے اندر ہم نے جو ہے مٹر ڈالے تھے مٹر اور تھوڑے سے بوائل کر کے مٹر اور ساتھ میں یہ دیکھیں گرین پیاس ڈالی ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس میں اس کا دیکھیں گرین پارٹ اور دوسرا جو گرین والا اور بائٹ والا دونوں پارٹ اور ساتھ ہم وہ چلے گئے اس کے اندر مٹر اور ساتھ میں ہم نے تھوڑی سی کیا بھی ڈالی تھی ملکل تھوڑی سی تو یہ ہمارا جو ہے فیلنگ ریڈی ہو گئی ہے تو یہ پہلے سے ہمارے پاس تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ہی مکس کر دی تھی تو یہاں پہ ہم سویڈش تیار کر رہے ہیں اس کے لئے سٹرابری کا ہم نے جوز بنایا ہے اور سٹرابری جوز سے ہم اس کا سیرپ بنائیں گے اور سیرپ بنا کے تو اس کو جو ہے ریڈی کر لیں گے بنا کے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے لئے ایک بیس تیار کرنی تھی دودھ سے اور کارن فلور سے تو وہ جو ہے فٹا فٹ سے ہم نے ریڈی کی تو آپ کو پتہ ہے جب تیاری کوئی دعوت وغیرہ ہو کوئی بھی دعوت ہو افتار دعوت ہو یا ویسے کسی کی دعوت ہو تو آئیٹم بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹائم شورٹ ہوتا ہے تو بس وہ جلدی جلدی فٹا فٹ سارے چیزیں برانی ہوتی ہیں تو میں جو ہے پوری ہم نے سویٹ ٹیشو ہے یہ بھی اسی دن بنائی تھی جس دن ہمارے افتاری کی دعوت تھی تو بس ہی اس طرح سے میں جو ہے ساری چیزیں تو آپ کو نہیں دکھا سکتی تھی کیونکہ جلدی میں کیمرہ لگانا ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بس میں نے جو ہے چند چیزوں کی جو ہے ویڈیو بنائی ہے باقی کھانے میں جو بیسک چیزیں بنی تھی اس کی کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے میرے پاس صرف رول جو تھے وہ رات کو ہم نے بنا کے رکھ لیا تھے واقعی ساری چیزیں اسی دن ہم نے ریڈی کی تھی تو یہاں پہ یہ دیکھیں سویڈیش جو ہے یہ ریڈی ہو رہی ہے بہت ہی مزے کی یہ بنی تھی اور سب نے اتنی پسند کی اور واقعی یہ بہت مزے کی بنتی ہے جب بھی بناو کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے تو آپ اسے ایر پہ بنا سکتے ہیں اور کیک گھر میں بنا کے آپ استعمال کریں یا پھر بزار سے فروٹ کیک لے کے آئے ہیں تو اس کو استعمال کریں جو بھی آپ کی مرضی ہے اور اپنی پسند کا کوئی بھی فلیور جو ہے فروٹ جو ہے اس کے مطلب وہ لے کے تو اس کے آپ سرپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کی پڑنگ ریڈی ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ جس طرح سے فٹا فٹ آپ کو ویڈیو میں نظر آرہا ہے اسی طرح سے ہم نے فٹا فٹ کام کیا تھا کیونکہ مقابلہ سکتا اور وقت کم تھا تو اسی حساب سے بس الحمدلللہ ہماری پڑنگ بھی ریڈی ہو گئی ہے اس کے اوپر جو لاز اس کی کوٹنگ ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا گارنک کر اس کو رکھ دیں گے فریج میں کیونکہ سب سے پہلے کوش ہوتی پڑنگ تیار کر لیں دوسری طرف سموسے جو ہے وہ میری سیسٹر گزن تیار کر رہی تھی اس کی تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور یہاں پہ میں تیار کر رہی ہوں جو ہمارے فریج چکن بریٹ پاکٹ سے اس کے لیے میں نے دیکھیں سب سے پہلے چکن لیا ہے اس کو میں تھوڑا پلیٹ کر لیا ہے ہیمر کے ذریعے اب اس کے اندر کارن فلور اور تھوڑا سا میدہ ایک سیلیت ریڈی کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے تھوڑی سی بند کو بھی اور تھوڑی سی گاجر اس کو گیٹ کر لیا ہے تو بس فٹا فٹ سے ہم نے جو ہے جلدی جلدی سارا کام کیا جہاں کیمرا لگا ہو تھا وہاں لگا تھا جو چیز کیپچر ہو گی ہوگی جو نہیں ہو سکتی وہ نہیں ہو سکتی بس اسی طرح سے تو یہاں پہ ہم نے بریٹ لی ہے ان کو فٹ کر لیں گے تھوڑا سا اور فٹ کرنے کے بعد ہم اس کے شیپ میں کسی بھی شیپ میں لے سکتے ہیں یا کسی اور شیپ میں تو یہاں میں نے کٹوری لی ہے اس کے ذریعے سے گول گول سے ہم نے اس کو پیس نکال لی اس کے کنارے سارے ہم نے نکال دیا تو بس جلدی جلدی سے ہم نے کیا اب ہم لیں گے دو انڈے ان کو توڑ پھوڑ دائیں گے پلیٹ میں اچھی طرح سے کریں گے بیٹ اور بیٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم نے دیئے ہیں اپنے بریٹ تو دو دو پیس لیں گے اور دو دو پیس ایک ساتھ لے کے تو انڈے کے اندر ہم کوٹ کرتے جائیں گے اور پھر ہم اسے کریں گے بریٹ کرمز میں کوٹ اور اس طرح سے سارے کوٹ کر کے ہم رکھ لیں گے تاکہ ایک دفعہ میں کوٹ کی رکھ ہوں گے تو پھر ہم اس کو کریں گے اور آئل جو میں نے گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا تو اس کے اندر میں نے ہمارا جو بریٹ تھا جس کو ہم کوٹ کر رکھا ہوا تھا تو ان کو ڈالتی جارہی ہوں بس سپیڑو سپیڑی ہم نے جلدی جلدی فٹا پڑ ان کو فرائی کیا اور فرائی کرنے کے بعد ان کو نکال کے میں ایک سیٹ پھر رکھتی جارہی ہوں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ کم رہا تھا جب ہم نے فرائی کیا ہے تو اس وقت تقریب پانچ بچ چکے سپیڑی کریں گے تو اس سے پہلے جو ہے اس کے اندر جو بریڈ کرمز کے تھوٹے تھوٹے کرمز رہ کے تھے تو ان کو میں نے اچھی طرح سے نیٹ کر لیا ہے سٹینر کی مدد سے اور اب ہم سارے چکن کے پیچھے سائیڈ پی رکھا کریں گے چکن کے پیچھے سیمپل 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 میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سارے کچھ ریڈ ہو گیا تو یہاں پی ہم اس کے لیے بنا رہے ہیں اکچھی سوچ کے لیے میں نے اس کے اندر کریم اور ساتھ میں دہی دہی دونوں کو کریم اور مائنیز دونوں لے اچھی طرح سے وکس کیا اور اس کے میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالومیر چیٹ کی اور ساتھ ہی میں نے جو کٹی ہوئی بند بند بی کیبیٹ تھی گجٹ کی ہوئی وہ ڈالی اور سیلوک دے کے اس کو رکھ لیا تو اب ہمارے پاس چکن جو تھا تو اس کو ہم پریگ پریگ کٹ لیں گے اور ساتھ ہی میں نے جو ہمارے پریٹ پاکٹس ہیں اس کو بھی درمیان میں سے کٹ کے ایک پاکٹ بنا لیں گے اور اس کے اندر سب سے پہلے میں نے رکھا اس لات کا پتہ پھر اس کے بعد ایک پیس ہم چکن کا رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم دکھیں گے ہماری جو سیلٹ ہم نے بنائی ہوئی یہ کریم والی اور اس کے اوپر ہم چکن کے پیسٹس جو ہیں وہ اپنے حساب سب جتنے رکھنے چاہیں تو وہ رکھے اس طرح سے سارے جو پاکٹس ہیں ہم کو ہم ریڈی کر لیں گے بس جھٹ پڑ ہم نے اس کو تیار کیا تھا اور صبح تقریبا ہم لوگ نو بچے شروع ہوئے تھے کام کرنا تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ریڈی کی تھی اپنی فیلنگ جو ہے سموسے کی اور سموسے دا کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو سیمل کرتے بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے وہ بن جائے اس کے بعد ہم نے سویڈیش بنائی اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے اپنی جو ہمارا کورما تھا وہ تیار کیا اور اس کے بعد میں نے تیار کیا تھا کڑائی اپنی اور بس لاسٹ میں ہم نے چاول جو ہے ان کو رکھا تھا تاکہ این ٹائم پہ گرم گرم جو ہے وہ مل جائیں اور ایک سائٹ پہ جو ہے فرائنگ کا کام ہو گیا تو بس الحمدلہ این ٹائم پہ سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا تو یہ ہماری جو ہے سب کچھ یہاں پہ ریڈی ہو گیا تھا الحمدلہ اور اب ہم لوگوں کو بس یہ تھا کہ تھوڑا چینج کر کے ریڈی ہونا تھا مہمان آنے والے تھے پہنچنے والے تھے اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ چینج کر لو اور مجھے جلد جلدی تھی کہ میں جلدی جیسے کیپچر کرلوں اور کچھ تصویر لے لوں تاکہ فائنل لک جو ہے وہ ہر چیز کی میرے سامنے ہو بس اس کے بعد ہم نے چینج کیا ریڈی ہو گئے اور افتاری سے پندرہ بیس منٹ پہلے ہمارے مہمان بھی آ گئے تھے تو الحمدہ افتاری بہت اچھی رہی تو سب سے جو مشکل کام مجھے دعوتوں میں لگتا ہے انڈ میں جا کے جب برطن سمیٹنا انہیں دھونا اور دوبارہ سے انہیں اپنے اپنے جگہ پہ رکھنا سب سے مشکل کام لگتا ہے آپ لوگ پتائیے کہ آپ کو دعوت میں سب سے مشکل کام کون سا لگتا ہے مجھے تو یہی کام سب سے مشکل ہوتا ہے وہ جو اتنا سارا کھلارا پڑا ہوتا ہے سمیٹنا ہوتا ہے تو پورا کچن جو ہے وہ اُلٹ جاتا ہے بہت سارے بطن باہر آ جاتے ہیں تو بس اس کو سمیٹنا مجھے سب سے مشکل لگتا ہے کھانا پکانا جو ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے میں شوق سے بنا لیتی ہوں کھانے میں ہم نے بنایا تھا چکن پلاو اور چکن پلاو کے علاوہ ہم نے بنایا تھا کڑائی بنائی تھی میں نے چکن کی چکن کڑائی اور دیسے نمبر پہ میں نے بنایا تھا بیف کورما اور میچھے میں جو ہے وہ ہم نے بنائی تھی بریڈ پوڈنگ تو یہ تھا لاسٹ میں فارغ ہو کے کھانا کھایا اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ فارغ ہو گئے اور ہماری افطار کا جو ہے وہ بہت اچھا رہا اور یہ یہاں پہ ہم نے یہ دسترکان جو ہے وہ لگا لیا ہے تو ابھی کھانا کھا کے سب لوگ فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد چائے کا دور چلے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے فارغ ہو جائیں گے دعوتیں تھکا تو بہت دیتی ہیں لیکن مزہ بھی بہت آتا ہے دعوتیں کھانے میں بھی اور کھلانے میں بھی تو بس دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے گھر